پاک میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک تعالی کی عبادت کو بجا لاتے عبادت عبدیت کا معنی عبادت کرنے والا بندہ بن کے رہنا بندگی کرنا اللہ کی عبادت کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال یہ تھا فرائض واجبات یہ تو تھے ہی تھے اس کے علاوہ نوافل کا احتمام اور رات کی عبادتوں کا احتمام یہ تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے اور اتنی دیر رات کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پشلے گناہ سارے معاف کیے ہوئیں گناہوں کا تصور بھی نبی کے پاس نہیں جا سکتا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں یہ بات میرے لیے آپ کے لیے لائق اتباع ہے یہ قابل اتباع بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں اور ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو حاضر ہوا اور میرا جی چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ رات کو پڑھ رہے ہیں سرد البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اب سرد البقرہ پڑھ رہے ہیں تو اب سرد البقرہ جب ختم ہونے کو تھی تو میرا یہ خیال ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرکو کر لیں گے تو میری ٹانگیں تھک گئی ہیں جسم میرا تھک گیا لیکن دیکھا صورت البقرہ ختم کی آب علیہ السلام نے پھر آل عمران شروع کر دی اور پھر آل عمران پڑھتے گے جب آخری آل عمران پہنچنے لگے تو میرا خیال آیا کہ شاید اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ختم کے بعد رکو کر لے لیکن آب علیہ السلام نے وہاں پر بھی رکو نہیں کیا صورت النساء شروع فرما دی اللہ اکبر اور فرمایا کہ صورت النساء پڑھتے چلے گے پڑھتے چلے گے پھر جا کے صورت النساء جہاں ختم ہوئی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے رکو فرمایا اب آپ جانتے ہیں کہ صورت النساء کہاں جا کے ختم ہوتی ہے چھٹے سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے اللہ اکبر تو پانچ سپارے پورے اور چھٹے سپارے کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رکعت کے اندر پڑ رہے ہیں اور وہ جو گناہوں سے بخشے بخشا ہیں اگلے پچھلے سارے معاف ہیں گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے خیال بھی نہیں ہے لیکن یہ عبدیت ہے اس کو کہتے ہیں عبدیت ہونا بندہ بن کر رہنا بندگی کرنا اللہ پاک کی بندگی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندگی کا حق ادا کر دیا اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر زبان پر یہ کلمات نہیں ہوتے تھے کہ یا اللہ میں نے تو بڑی عبادت کر دی ہے میں تو ساری رات کھڑا رہا میرے پاؤں سوج گئے ہیں اور تنگ ہو گیا ہوں نہیں پھر جب آخری دعا کرتے تھے تو یہ کلمات ہوتے تھے اے اللہ تیری اس طرح سے عبادت نہ کر سکا جس طرح سے عبادت کا حق تھا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنی عبادت کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے تو میرے عزیز دوست رب درگو آج تو ہمارے فرائز ہی چھوٹ رہے ہیں آج تو ہمارے واجبات ہی چھوٹ رہے ہیں کتنی کتنی نمازیں انسان اڑا دیتا ہے اور کتنی کتنی نمازیں آدمی ضائع کرتا ہے سال میں ایک مرتبہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا تذکرہ کر لیا جلسہ کر لیا آپ علیہ السلام کی صیرت کے تذکرے کر لئے اور ہم نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو گیا میرے عزیز دوست رب درگو ایسا نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق جب ہدا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فیر بھی کریں جب آپ علیہ السلام کی عبادت کی طرح اپنی عبادت کیجئے